بسم اللہ بھیگ تا آپ نے کچھ لوگوں کے نام کے ساتھ غلام بھیگ لگا گا دیکھا ہوگا یہ انہی کے انہی بزرگ کے مرید ہیں جو اپنے نام کے ساتھ خنافت کے لئے غلام بھیگ لگا دیں مجھے ویسے تو شیئر یاد نہیں رہے لیکن ان کا یہ ایک شیئر ایسا ہے جس میں تصوف یا روحانیت یا معرفت وہ پوری کی پوری سبھائی ہوئی ہے بھیگ سامنے فرمایا کہ بھیگا بھوکا کوئی نہ سب کی گدڑی لال جرا کوئی نہیں جانتا سب ہیں کنگال یہ ایک ان کا شیئر ہے معرفت میں کہا یہ جاتا ہے خدا تو خود ہمارے اندر موجود ہے اس کو ہم ادھر ادھر کیا تلاش کرتے پھرتے ہیں کسی فقیر نے ایک جملہ یوں کہا تھا کہ رب کو دیکھنا ہے تو سر ذرا سا جھکایا دل پر نظر ڈالی اور خدا کو دیکھ لیا اس کے الفاظ پر نہ جائیے مراد ان کی یہی تھی کہ خدا تو خود ہمارے اندر بستا ہے ہم اس کو باہر کہاں تلاش کرتے پھرتے ہیں ایک میں نے ارز کیا کہ اس کے الفاظ پر نہ جائیے بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو دکھائی دیتی ہیں اور بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی ہیں روحانیت میں بھی ہم ایک چیز ایک لفظ کا استعمال اکثر بیشتر کرتے ہیں وہ ہے روح کی لطافت لطافت بھی ایسی چیزیں جو دکھائی نہیں دیتی تو جیسے کہا یہ جاتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ہر چیز کو زد میں پیدا کیا ہے جوڑے ہیں جو ایک دوسرے کی زد ہیں جیسے امارت ہے مفروق الحالی ہے خوشحالی ہے مفروق الحالی ہے غریبی ہے امیری ہے تندرستی ہے بیماری ہے بلندی ہے پستی ہے تو یہ جوڑے ہیں لیکن زد میں ایک دوسرے کی اپوزٹ ہیں ہنڈرڈ ایٹو ڈیفریز اپوزٹ تو ایچھ رہا ہے تو اسی طرح کچھ چیزیں رب تعالیٰ نے مرئی پیدا کی ہیں کچھ غیر مرئی پیدا کی ہیں دکھائی دیتی ہیں کچھ دکھائی نہیں دیتی ہیں لطافت ہے وہ دکھائی نہیں دیتی ہیں کسافت اس کی اپوزٹ ہے اس کی زد ہے وہ دکھائی دیتی ہے ہوا لطیف ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی وہ بار کسیف ہے وہ دکھائی دیتا ہے اسی طرح ہم ایک بات سوچتے ہیں سوچ ہماری غیر مرئی ہے وہ دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن الفاظ اس کا لباس ہے الفاظ کے معنی غیر مرئی ہیں وہ دکھائی نہیں دیتی ہیں تو ہم اپنی اپنے علم کی کمی کی وجہ سے ہمارا دھیان ان چیزوں پر جاتا ہے جو دکھائی دیتی ہیں اور انہیں ہم نہیں دیکھنا چاہتے جو دکھائی نہیں دیتی اس لیے کہ ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں نگاہ کوئی اور چاہیے وہ مومن کی فراست چاہیے ہے ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے جو مرئی نہیں ہیں فقیر الفاظ پر نہیں جاتا وہ الفاظ کے معنی پر جاتا ہے اس روح کو دیکھتا ہے جس جو ان الفاظ کے پیچھے بات ہو رہی تھی کہ رب تو خود ہمارے اندر بستا ہے ہم اس کو باہر کیا تلاش کر رہے ہیں یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ مولانا روم نے یہ تشبیح دی بڑے غضب کی تشبیح ہے کہ ہم جو رب کو تلاش کرتے پھیرتے ہیں جگہ جگہ اسی مثال ایسی ہے کہ انسان کے سر پر روٹیوں سے بھرا ٹوکرہ رکھا ہوا ہے لیکن وہ اس ٹوکرے سے بے خبر ہے کہ میرے سر پر روٹیوں سے بھرا ٹوکرہ رکھا ہے اور وہ مفلوق الحال لوگوں کے دروازے پر جا کے دستک دے کر ایک روٹی کی بھیک مانگ رہا ہے یہ مولانا روم نے تشبیح دی ہے بہت ہی غضب کی ہے علوم کی بات ہو رہی تھی لاس سنڈے کہ علوم کسی قسم کے بھی ہوں ایک کسابِ علم تو کیا جا سکتا ہے بغیر استاد کے ہم گفتگو سن کر کسی کی سیکھ لیں گے کچھنے کچھ ہم ہم صاحبِ علم لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر سیکھ لیں گے لیکن ہم اس میں تاک نہیں ہو سکتے ہیں تا وقت ہے کہ کوئی شخص ہمیں اس کی باریکیاں سمجھانے والا نہ ہو اور وہ استاد ہے اب اس کو نام کوئی سا بھی دے دیجئے لیکن کوئی صاحبِ علم ایسا ہونا چاہیے جو ہمیں گائیڈ کر دے علم کی باریکیوں سے فن کی باریکیوں سے اور پھر انسان اپنے کمال کو پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ جس علم کو اس نے سیکھا ہے اس علم کو ایکسرسائز نہ کر لے اس کو پریکٹس نہ کرنے لگے وہ کمال کو نہیں پہنچ سکتا ہم موٹر مکینک بن سکتے ہیں کتابیں پڑ پڑ کے تھیوری آ جائے گی لیکن ہم ہاتھ سے کام کر نہیں پائیں گے تا وقت کہ کسی استاد کو پکڑ نہ لیں اور اس کو اپنے ہاتھ سے کام کو ہم کرے نہیں پھر ہم سیکھ جائیں گے کرنے لگیں گے کیونکہ ہمیں تھیوری آتی ہے اس لیے ہم اپنے استاد سے شاید آگے نکل جائیں کیونکہ اس کے پاس تھیوری نہیں یہی وجہ ہے کہ تصوف میں ایسے بے شمار اولی اکرام گزرے ہیں جو کمال میں اپنے مرشد سے آگے نکل گئے یہ اور بات ہے کہ انہوں نے یہ بات کبھی مانی نہیں کہ میں اپنے مرشد سے آگے نکل گیا وہ یہی کہتے رہے کہ سام میں تو اپنے مرشد کی چیوتیوں کا تفیل یہاں بیٹھاؤں میرے مرشد تو بہت بلند ہیں اسی یہ کہ ایسے لوگ جو ایک کمال کو پہنچے ہیں وہ اس بات سے بڑی اچھی طرح واقع ہیں کہ جب تک کہ ہم اپنے مرشد کو ایک بہت عالی مقام پر بٹھا کر اس کی عظمت کو سلام نہیں کرتے اس وقت تک ہم کسی کمال کو پہنچ نہیں سکتے تو یہ مرشدی ہے جو ہمیں الفاظ کی روح پر غور کرنا سکھائے گا کہ ہم الفاظ کو دیکھ کر اکثر مس لیڈ ہو جاتی لیکن اس کی روح کو اگر کوئی سمجھانے والا ہو تو پھر انسان صحیح سمجھ میں جاتا ہے سمجھ 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 لڑکی لڑکی نے گزار نہ اسلام اسلام بارے میں بہت کلیئر ہے اسلام نے بڑی سختی سے منع کیا ہے کہ غیر محرم کے ساتھ کوئی رابطہ کسی کسی کسوں کا نہ رکھا جائے بات چیت نہ کی جائے سامنے نہ آئے جائے لیکن یہ واحد موقع ہے جہاں رب تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے بات کر لیں اس کو دیکھ لیں یہ واحد ایریا ہے جہاں غیر محرم سے بات کرنے اور اس کو دیکھنے کی رخصت ہے تو اس سے اندازہ کر لینا چاہیے ہمیں کہ اسلام کتنی امپورنس دیتا ہے انسان کی مرضی کو اور والدین کو بھی یہ چاہیے کہ جس حق جو حق رب تعالیٰ نے عطا کیا ہے بچہ بچی کو بیٹا بیٹی کو وہ حق ہم نہ چھینے ان سے یہ حق رب نے انہیں دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں پسند کر لیں اگر پسند نہ ہو تو اپنی رائے کا ادھار کر دیں جو حق رب دے دے کسی کو کوئی انسان اسے کیسے چھین سکتا ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ نوجوانی میں انسان کے پاس تجربہ نہیں ہوتا اور وہ کے ذریعے ان کے سامنے چیز کو رکھا جا سکتا ہے کہ ہم اس لئے اس سے منع کر رہے ہیں اس کی وجوہات یہ ہیں لیکن اگر پھر بھی بچہ بچی اگر ضد کرتے ہیں بسم اللہ زندگی انہوں نے زیاد نہیں وہ اپنا حق ایکس سائز کر لے تو ہمیں اجازت دے دی نہیں جائے گی مبینی صاحب نے دوسرا سوال کیا ہے کہ ایک دفعہ سنا تھا کہ خدا انتظار میں رہتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے رجوع کرے وہ کہتا ہے کہ اگر بندہ میں ایس طرف کل کر آئے گا تو میں دور کر جاؤ گا اگر سرگوشی میں بکار تو میں لبیک ہوں گا دوسری طرف وہ انسان کو پرکتا رہتا ہے اس پرکنے میں کبھی سالوں گزر جاتے ہیں تو وہ کوئک ریسپون کیوں نہیں کرتا خدا بن کے سوچتا ہے بندہ بن کے کیوں نہیں یہ بات درست سنی تھی آپ نے کہ رب اس انتظار میں رہتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس چلتا رائے گا رب دور کر آتا ہے اس کی طرف لیکن ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ دوستی ایک ہی طرح کے ایک ہی طرح کی فطرت کے درمیان ہوتی ہے ایک ہی طرح کی عادات کے درمیان ہوتی ہے متزاد فطرت اور متزاد عادات دوستی کبھی نہیں ہوتی رب بہت پاک صاف ہے رب سچا ہے رب اپنے وعدے کا بھی سچا ہے رب بہت خوش گفتار ہے بہت پاک گفتگو کرتا ہے رب غفور الرحیم ہے بے شک وہ کہار جببار بھی ہے لیکن اس کی وہ صف بہت کم ایکسرسائز کرتا ہے کہار جببار ہونے ہونے وہ غفور الرحیم رہتا ہے تو اس کی دوستی اسی انسان کے ساتھ ہوگی جس کے اندر پاکیزگی ہوگی تہارت ہوگی خوش گفتار ہوگا پاک و ساتھ گفتگو کرے گا باوقار ہوگا یہ کہ رب بہت باوقار ہے رمکن ہے رب میں ایسے ہی لوگوں کو وہ پسند کرتا ہے ان سے دوستی کرتا ہے یہ جو آپ نے کہا کہ وہ پرکتا کیوں ہے رب ہمارا خالق ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ ہم ہیں کیا تو اگر آسان الفاظ میں اس کو بیان کیا جائے تو ہمارے کرتوت سے وہ خوب واقف ہے جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں رب کے ساتھ دوستی کا اس کے ساتھ سنسیریٹی کا تو وہ پرکتا ضرور ہے اپنی یہ نہیں اس لیے کہ وہ تو غیب کا علم رکھتا ہے وہ تمام ظاہر اور پہنچیدہ چیزوں سے واقف ہے وہ خود ہمیں دکھانے کے لیے کہ یہ تمہاری اصلیت ہے کہ ذرا ٹیسٹ آیا اور تمہاری چیخیں آسمان تک جا رہی ہیں مشلی دوستی کے دعویٰ ہے وہ ہمیں دکھانے کے لیے کر دے گا اور نہ اس کو ہمیں پرکھنے کی ضرورت نہیں وہ تو ہم سے خوب واقف ہے کہ وہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ یہ تمہاری اصلیت ہے کہ سراسی آزمائش آئی ہے تم پر اور تمہاری آہو پکار شروع ہو گئی ہے ہاں البتہ اگر اس کا کوئی بندہ آزمائش کے سامنے سبر کرتا ہے برداشت نہیں کرتا سبر کرتا ہے تو پھر وہ دوست ہی عطا کر دیتا ہے برداشت کرنے میں اور سبر کرنے میں بہت باریک سا ایک فرق ہے جب ہم مصیبتوں میں سے گزرتے ہیں اور ہائے ہائے کرتے ہوئے گزرتے ہیں تو گزرنا تو ہے ہی ہمیں تو وہ برداشت ہے لیکن جب انہی مصیبتوں کو ہم ہستے کھیلتے جھیل جاتے ہیں اور کہیں اف نہیں کرتے کسی سے ذکر نہیں کرتے کہ میں مشکل سے گزر رہا ہوں وہ صبر ہے اس عالم میں بھی ہماری زبان سے ایک بات نکلتی ہے کہ اللہ کا بہت احسان ہے اللہ کے بڑی انعائیات ہیں فقیر مکر کرتا ہے مکر کس طرح سے کرتا ہے کہ جب وہ بھوکا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو پیٹ بھرا ظاہر کرتا ہے جب تنگ دست ہوتا ہے تو اپنے آپ کو خوش ظاہر کرتا ہے جب مسئیبت میں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو راحت میں ظاہر کرتا ہے یہ مکار یہ یہی صبر ہے اسی لئے رب تعالیٰ فقیر ان کو عزیز رکھتا ہے تو یہ آزمائش سے رب ہمیں نہیں جاننا چاہتا کہ وہ تو ہمیں پہلے ہی سے جانتا ہے لیکن وہ ہمیں آئینہ دکھا دیتا ہے رب کے یہاں ٹائم سکیل ہماری دنیا کے ٹائم سکیل سے کہیں زیادہ ہیں اور پھر ہم ہم سب بمائے میرے نہ تو انتظار کرنے کی عادت ہماری برقرار رہی ہے اور نہ ہم سبر رہا ہے تو ہم بے سبر ہیں ہماری خواہ یہ ہوتی ہے کم اس کو میری تو ہوتی ہے کہ اگر میں نے زندگی میں کہیں ایک نماز پڑھ لی ایک سجدہ کر لیا تو میں جستجو میں لگا رہتا ہوں کہ میں ولی اللہ کب بنوں گا ایسے لوگ کچھ پاتے نہیں انہیں کچھ نہیں ملتا وہ لوگ جو رب کو صرف رب جان کے یہ جان کر کہ اللہ کا عبادت ہے اس کی نہ صرف عبادت کرتے ہیں بلکہ اس کی بندگی بھی کرتے رہتے ہیں وہ ہی وہ لوگ ہیں جو سب کچھ پا جاتی کیونکہ تصوف کی راہ کا دستور ہے جس نے یہ تانگ لگائی کہ کب کتنا ملا اسے کبھی کچھ نہ ملا اور جو ان چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اپنے رب کو پوچھتا رہا وہ سب کچھ لے گیا یہ دستور جیس نہ کا یہ نہیں صاحب کا تیس سواق ہے کہ جب مرد تصوف کی راہ پر چلتے ہیں تو کبھی جنگلوں کا رکھ کرتے ہیں کبھی سہراؤں کا خوضہ کو جس طریقے سے ڈھون ن چاہے ڈھون لیتے ہیں اکیلے رہنا چاہے تو بھی کوئی سوال نہیں جبکہ عورت کے لیے یہاں بھی بیریئرز ہیں کیا عورت کے اندر شمس تبریز رومی جیسی روح نہیں ہو سکتے عورت کو یہ کہ بہلا دینا کہ گھرداری ہی اس کی عبادت ہے جبکہ اس کی روحانی ہے تو اگر ڈومیسٹک لائف سوٹ نہ کرے اور وہ بھی اکیلے رہنا چاہے تو یہ آپ علاوہ کوئی بھی ایسا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تصوف رکھتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ روحانیت رکھتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رب کی بندگی کر سکے کیا کوئی ایسا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کر سکے ہمارا جواب یقینا نا میں آئے گا مجھے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی دنیاوی ذمہ داریوں سے مو موڑا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور سوشل لائف گزاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور فیملی لائف گزاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور دنیاوی زندگی گزاری ہے انسان پر رب تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کی ہیں جیسے عبادت ہم پر فرض ہے اس کی پچھ گچ ہوگی روز قیامت کہ ہم نے رب تعالیٰ کی عبادت سے مو کیوں موڑا اس کا جواب ہمیں دینا ہوگا اسی طرح مرد ہو یا عورت ہر انسان پر اس کی فیملی لائف کے حوالے سے بہت سے چیزیں فرض ہیں اگر ہم سے وہاں کوتا ہی ہوتی ہے کہ ہم جنگلوں کر لیں کہ ہمیں رب کو پانا ہے تو ان اس فرض سے مو موڑنے کا جواب رب کو دینا ہوگا ہم سے پچھ گچھوگی روز قیامت کی ہماری سوشل لائف میں ہم پر بہت سی ذمہ داریاں آئد ہوتی ہیں اگر ہم اس میں فیل کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم سہرہ میں جا نکلے کہ رب کو پانا ہے اور انزے مداریوں سے مو موڑا اس کے لیے ہمیں آنسربل ہونا ہے اللہ کو جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میرے نزدیک وہ غلط اگر کیا جائے تو غلط ہوگا یا یوں کہیے کہ میرے نزدیک صرف وہی چیز صحیح ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہو جائے اس کے علاوہ ہر کام غلط ہے مرد ہو یا عورت اس کو اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رب کو پانا ہے دونے ہی باتیں ہیں فرق یہ ہے کہ ہم دنیا میں اس طرح رہتے ہیں کہ ہمارے ایک ہاتھ پر دنیا اور دوسرے دین اور دونوں ہاتھ ایک لیول پر رہیں اوپر نیچے نہ جانے پائیں دونوں کے ساتھ یقصہ انصاف کر پائیں لط تو وہی ہے یہ تو کوئی روحانیت اور تصوف نہیں ہے کہ انسان دنیا سے مو موڑ کر ویرانوں میں چلا جائے ایک زمانے میں میں مکشد صاحب کے شدمت میں بیٹھا کرتا تھا اس کا گورنمنٹ جوب کر رہا تھا ایک میٹنگ کے لیے میں اسلامباد جا رہا تھا ان دنوں جی ٹی روڈ سے گجرانوالی گجرانوالا کی بائی پاس نئی نئی بنی تھی اس کا افتتہ نہیں ہوا تھا ٹرافک کے لیے بن تھی تو میں گھر سے چلا صبح کی نماز کے بعد تو ابھی اندھیر رہی تھا تو میں گجرانوالا جا پہنچا تو وہ سڑک نظر آئی تو میں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ اس سڑک کے در جاتی تو اس نے کہا کہ سو یہ بائی پاس بنائی ہے لیکن ابھی کھولی نہیں انڈریفک کے لیے تو میں نے اس سے کہا کہ جب ہزر سے دیکھتے ہیں تو وہ سڑک اس کے دونوں طرف لیلہات کھیت تھے اس نے ناٹا تو وہ مجھے بہت اچھے لگی تو میں نے سوچا کہ یہاں کہیں گھر بنایا جائے انسان ترہاں یہاں رہے اللہ اللہ کرے ہفتے میں ایک بار چلا جائے شہر اور شاپنگ کر کے آ جائے تو میں نے دیکھا کہ کھیتوں میں ایک صاحب کھڑے تھے تو میں نے گاری روکی اور ان صاحب کی طرف جانے لگا تو انہوں نے دیکھا کہ کار روکی ہے اور کوئی ان تکانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ صاحب خود بھی آ گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو زمینیں ہیں ان کا مالک کہاں ہے تو دیکھا فرمائیے میں مالک ہوں تو میں نے اسے کہا کہ ان زمینوں کے این درمیان میں کہ ان دو کنال جگہ آپ مجھے فروخت کر سکتے ہیں تو اسے مجھے دیکھا گاری کو دیکھا ڈرائیور کو دیکھا تو کہ لگا آپ کیا کریں گے اس لگا اس لگا میں نے اسے بتایا کہ میں یہاں ایک کمرہ برماؤں گا اور اسے یہاں رہوں گا اللہ اللہ کروں گا اس نے بہت غور سے مجھے دیکھا تو میں نے اسے بوجھا کہ کس بہو دیں گے تو سوچ کر اس نے کہا کہ آپ ایسے کریں آپ فری لے لیں دو کنال لیکن یہ بتائی وہاں تک پہنچیں گے کیسے آپ تو میں نے کہا کہ جہاں میں کھڑا ہوں یہاں سے اتنا راستہ آپ فروخت کرنے میرے ہاتھ جہاں کار جا سکے کہ لگے چلیئے میں دے دوں گا آپ کو انقیمت نہیں لوں گا آپ لے لی جیز مجھ سے تو میں بہا خوش تھا میٹنگ اٹینڈ کی اور رات کو واپس آیا تو اپنے مجھے ساتھ سے ملا تو میں نے ان کو بڑی خوشی سے یہ خبر سنائی کہ اس طرح جگہ مجھے ملی ہے تو وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں بجائے وہ اپریشیٹ کرنے کے آگے سے ڈانٹ پڑ گئی کہ یہ کونسی عبادت کی راہ ہے کہ تم دنیا چھوڑ کر بیران علاقے میں چلے جاؤ یہ تو کوئی بھی کر لے گا کمال تو یہ ہے کہ تم دنیا میں رہو اور اس کے باوجود دیندار رہو بات یہ ہے کہ اگر رب کو جلدی پانا ہے اور رب کے بہت قریب جانا ہے تو پھر سنت کے این مطابق بھرپور دنیاوی زندگی گزارنا ہوگی ہمیں اور اس کے ساتھ ساتھ بھرپور دینی زندگی بھی دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہوگا اس انداز میں کہ کہیں کسی جگہ بھی ہم سے ناانصافی نہ ہو پائے ترازو کسی ایک طرف نہ چھکنے پائے وہ لیول رہے تو خواتین گھرل و زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ آپ جن ساتھ نے بھی یہ سوال کیا وہ یہ کیوں بھول گئے کہ شمس تبریز اور مولان روم جہاں پیدا ہوئے ہیں وہاں رابیہ بسری بھی پیدا ہوئی ہیں حج و عمرے کے لئے جاتے ہیں تو مسجد الحرام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سے چلے جانا ہے یہاں پر نیند کا ایسا خمار ہوتا ہے کہ ان کے لئے وہاں ٹھہرنا ممکن نہیں ہوتا بعض افراد وہاں جا کر ایسا بیمار ہوتی ہیں کہ زندگی میں شاید انہوں نے ایسی بیماری سے پہلے کاٹی ہو ان سب کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں شاید ان سب میں ان افراد کی کوئی کوتا ہی ہے یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ رب یہ دعویٰ کرنے والوں کو وہ رب سے دوستی چاہتے ہیں انہیں آزماتہ ضرور ہے اسی طرح بعض اوقات جب ہم کسی انام کے قریب جا پہنچتے ہیں کہ ہمیں انام حاصل ہونکہ ہوتا ہے تو شیطان ہم پر غلبہ کر لیتا ہے اور ہم اس لمحے کو کھو دیتے ہیں جب ایسی کیفیت ہو یہ صرف حج اور عمرے ہی پر موقوف نہیں ہے بلکہ ہم گھر میں بیٹھ کے مسجد میں بیٹھ کے جو عبادات کر رہے ہوتی ہیں اس دوران بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کو نیند آجاتی اگر انسان اپنے نفس کے ساتھ لڑتا رہے تو پھر مقام آسی کرتا ہے لیکن اگر مغلوب ہو گیا تو پھر وہ غل لمحے کھو دیئے اس نے تو ایسے موقع پر انسان کو اپنے اوپر جبر کرنا چاہیے اپنے نفس کے ساتھ لڑنا چاہیے اور عباست پہ زیادہ زور دینا چاہیے تاکہ شیطان بھاگ جائے ایک ہمیں سور واقعہ کہ آیت نمبر 75 اور 76 کے بارے میں فرمایا ہے کہ رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہمیں سٹاروں کی منزلوں کی قسم اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے تو آگے لکھا ہے کہ kindly please elaborate the significance and meaning of the above verses بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے یہ کہنات تخلیق کی ہے اور اس میں ایسے عجابات رکھیں رب تعالیٰ ہمیں ہمیں ہو نہیں پاتا اور رب تعالیٰ ہم سے یہ اسرار کرتا ہے کہ ہم اس کے مظاہر پر غور کریں اس میں ایک چیز important ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات پر غور کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن رب تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے رب یہ نظام کیسے کام کر رہا ہے کتنے نظام شمسی ہیں کتنی کہکشہ ہیں یہ سب وہ اسرار ہیں جس پر غور کیا جانا چاہیے تو رب جب قسم کھاتا ہے اپنی قدرت کی ان مظاہر کی رب تعالیٰ متعدد جگہوں پر قسم کھائی اور تو اور گھوڑے کے سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی بھی قسم کھائی ہے گھوڑے کے نتھروں سے نکلنے والی گرم ہوا کی قسم کھائی ہے یہ چونکہ ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق آسمانوں کے علم سے ہے تو اس میں ایک چیز اس نے اور واضح کر دی رب تعالیٰ نے کہ اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ ایسا مقام ہے جس پر غور کیا جانا چاہیے اس کو جانا جانا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان رب پر پختہ ہو جائے ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے اس پر غور کی ہمیں رب تعالیٰ کے قدرت کے مظاہر پر غور و فکر کرتے رہنا چاہیے نیس صاحب کہ دوسرا سوال سورہ بقرہ کی آخری دو آیات 285 اور 286 کوئی یہ دسٹنگشن ہے کہ ان کا نزول آپ پر آسمان میں کیا گیا تھا ان آیات کو ریگولر پڑھنے کی فضیلت پر روشنی ڈالیے آسمان اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے سب سے مشکل کام مجھے محسوس ہوتا ہے ریگولر اگر آپ کی دلچسپی تو آپ پر بات کریں گے تو آپ میں آپ کی اپنی اس میں مرضی بھی شامل ہوگی اور آپ کو خدمت بھی آئے گا اس میں اس لئے اگر کسی چیز سے آپ کی دلچسپی نہیں ہے یا انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہوا خوضہ مشکل میں رہتا ہے بات یہ ہے کہ معلوم نے کیوں ایک خیال میرے ذہن میں بیٹھ گیا کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا تھا ہم پر کہ یہ ہمیں راہ ہدایت دکھا دے سیدھی راہ دکھا دے اور سیدھی راہ دیکھنے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ دل سے دنیا اور مال دنیا کی محبت نکل جائے کیونکہ فساد کی اصل جڑ یہی چیز ہے تو جو چیز رب تعالیٰ نے ہم پر نازل فرمائی تھی ہم پر اتاری تھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر پہنچائی تھی اس لیے کہ وہ ہمارے دلوں سے دنیا اور مال دنیا کے محبت نکال دے تو ہم اس سے یہ کام لیں کہ اسی مال دنیا کو کمانے کے لیے ان صورتوں اور ان آیات کے استعمال شروع کر دیں یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی ہمیں ایک ایسا آوزار دے اس انسان جو تکلیف میں ان کے کینسر ددا اس کو کٹ کر آپ اس انسان کو تکلیف سے نجات دلا دیں ہم اسی چاکو کو رازنی کے لیے استعمال کریں کہ اس چاکو کے زور پر لوگوں کو لوٹیں اور مال دنیا جمع کر لیں تو کہاں تو وہ چاکو دیا گیا تھا انسان کی بھلائی کے لیے ان کو راحت دینے کے لیے ہم اس سے دنیا کمانے کا کام لینے لگے قرآن پاک کی تلاوت باعث سواب ہے ہم اس کو اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھیں اور یہ سمجھ کر اس پر عمل کریں کہ رب نے کلام پاک اتارا اس لیے تھا کہ ہم اس بندی کے حکامات پر حمل کریں تو بھائی سے نجات ہے نہ کہ جس چیز سے رب تعالی ہمیں دور کرتا ہے دور ہونے کی تلقین کرتا ہے ہم قرآن کو اسی کام کے لیے استعمال کر لیں یہ میری ذاتی تھنکنگ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی ویسے سمجھئے ایسے تو چونکہ ذہن میں میرے یہ خیال ہے تو جب میں کسی سورہ یا کسی آیت کو بتاتا ہوں کہ یہ اس کے دنیاوی فوائد ایسے ہیں تو شاید وہ میرے لئے خاصا مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور یہی معاملہ دعاوں کا رہے یہ سمجھ میں نہیں آیا یا یوں کہ یہ کہ میں چونکہ علم سے بے بہرہ ہوں تو میرے اندر وہ اقل اور سمجھ موجود نہیں ہیں جس سے میں یہ حکمت سمجھ سکوں کہ رب تعالیٰ نے تو احکامات یہ دیے کہ خون کا بدلہ خون ہے یا خون بہا ہے یہ تیسری چیز یہ ہے کہ مقتول کے وارثان انسان کو معاف کر دیں اب یہ رب تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا ایک فیصلہ کر دیا اب میں ایک آدمی قتل کر دیتا ہے تو اس کی رہائی کے لئے دعا کیا ہے رب تعالیٰ سے رب تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تین ہی صورتے ہیں خون کا بدلہ خون ہے یا خون بہا آدھا کر دو یا لوا کی معاف کر دیں چوری کے لئے اللہ نے حکم دیا کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کٹ دیا جائے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں چوری کرنے جا رہا ہوں میں پکڑانے جاؤ رب رب تعالی جھوٹ سے منع کرتا ہے رب تعالی دھوکہ دہی سے منع کرتا ہے رب تعالی قانون کی پابندی کی تلقین کرتا ہے مسلمان پر فرض ہے رب کے قانون کی پابندی اور law of the land کی پابندی ہم دھوکہ دے کے ویزہ لیتی ہیں کہ ہمیں ویزہ پر جانا ہے وہاں جا کے ہم کام کرتے ہیں اور سٹیکر کے لیگل ہو جاتے ہیں اور دعا ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم لیگل ہو جائیں میں نے پہلے معذرت کر لی کہ شاید چونکہ میں پرحلکہ نہیں ہوں میرے اندر شاید وہ اتنی عقل اور فہم مفقراصت نہ ہو کہ میں اس قسم کی دعاوں کی باری کیوں کو سمجھ سکوں لیکن ایک عجیب سی بات ایک عجیب تھنکنگ ہوتی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم رب کے قانون کو توڑیں اور پھر رب سے کہیں کہ اس کو ٹھیک کر بجا معاف مانگ نہیں اس بات پہ غور کر سکیں دیکھئے کہ ہم ایک مسلمان کا سا character demonstrate کر سکیں کہ مسلمان کردار کا کیا ہوتا ہے اور وہ نمونے ہمارے پاس موجود ہیں اسلام کے شروع کے چند سو سال اور اس character کو maintain کرنے کے انعماد بھی رب تعالیٰ نے دکھا دیئے کہ ہم انتہائی عروج کو پہنچے تھے اور ہم نے عادی سے زیادہ دنیا پر حکومت کی تھی یہ انعام ہے اس کا کہ اگر ہم قرآن کے مطابق اپنے کردار کو ڈھال سکیں اس کے انعامات پھر اسی طرح ملیں گے کہ ہم اپنے عروج کو جا پہنچیں گے اگلی اتبار تک کے لئے اجازت دیجئے انشاءاللہ بشرت زندگی پھر حاضر ہوں گے السلام لئے